ناظرین آداب آپ دیکھ رہے ہیں جی میڈیا، نسابی کتب، نظرزانی کمیٹی کی کنر مخالف پالیسی کی مضمت اور ریاست کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو گرفتاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف سٹوڈنٹ آرگانیزیشنز کی جانب سے کمیشنر محکومہ تعلیمات گلبرگا کی دفتر کے روبرو احتجاج منظم کیا گیا احتجاجوں نے منتخبہ عوامی نمائندے ایمیلے اور ایمپی سے بھی مطالبہ کیا کہ کسی ایک مخصوص طفقے کی تائز کیے بغیر عوام کا ساتھ دیں اور پرانے نساب کو ہی برقرار رکھنے کے لیے اسمبلیاں اور ایوان میں آواز اٹھائیں مطلبت کی ایک سوئی نہ کرنے پر خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شدید احتجاج کے سڑکوں پر اترنے کا انتباہ بھی آ گیا دیکھتے رہیے جی میڈیا گلبرگا ایسیسٹنٹ کمیشنر ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کے آفیس پہ ایک دھرنا پرداشن کیا گیا اس کی خاص ہو جائے یہ ہی تھی کہ جو سکولوں میں جو آج سکولوں میں سیلیبس چینج کیا جا رہا ہے اس سیلیبس میں ہیگڑے ور جیسے آر ایسس کے جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں لیسنز ڈالے جا رہے ہیں سمویدھان شلپی بابا صاحب امیڑکر کو سمویدھان شلپی کہنے میں انہیں پرابلم ہو رہی ہے دکت ہو رہی ہے یہ وہی چال چل رہے ہیں جس طرح سے بریٹس راج میں انگریزوں نے جس طرح سے بھارت میں حکومت کرنے سے پہلے ایڈیوکیشن سسٹم کو تباہ کیا تھا اسی طریقے سے یہ آر ایسس کے لوگ جو کہ رویال سیکرٹ سرویس تھا آج بدل کے راستے سویم سیوک ہوا ہے یہ انگریزوں کے دلال انگریزوں کے چمچے اسی راستے پر چلتے ہوئے ایڈیوکیشن سسٹم میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں جبکہ موہن بھاگوت کہتا ہے کہ ہمارا اتحاس نہیں ہے ہم چاہ کر بھی اتحاس کو بدل نہیں سکتے یہ وہی چاہتے ہیں جس وقت میں آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی اس وقت میں ان کا کوئی یوگدان نہیں تھا بلکہ آنے والی نسلوں کو اپنا یوگدان بتانے کے لیے فیک ڈاکیمنٹ بنانے کے لیے یہ ہسٹری میں یہ ایڈیوکیشن سسٹم میں ان کا نام ڈال رہے ہیں یہ سخت سخت کونسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور سچائی کے انشانیت کے خلاف ہے یہ سیدھی سیدھی چال رسز کا ایڈیوکیشن کو سیفرانائز کرنے کا کام چل رہا ہے جس کو ہم ہونے نہیں دیں گے آج ہم گولوبرگے اسسٹرنٹ کمیشنر ایڈکیشن ڈیپارمنٹ جو ڈیوزین کا آفیس ہے ہم پہ ہم آج پروٹیسٹ کر رہے دس بارہ سٹو آرگنیشن سٹوڈینٹ آرگنیشن ملکہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہمار ایک ہی آگ رہا ہے کہ یہ دیش سوہردت کا کیندر ہے کویمپو کا ناڑے بسوانیا کا ناڑے بابا صاحب کا ناڑے جوتیوپولی کا ناڑے ہم آمن چین سبی دھرم کے آمن چین سے ہم جی رہے مہر بی جے پی کا آجینڈ ایک ہی مددہ ہے کہ ہندو دھرم کے نام پر وہ برامانیزم کر رہے ہم جنتہ کو بھی منورک کر رہے ہیں اور سرکار کو بھی جو سرکار میں ہمارے لوگ بیٹے اسسٹ کے او بی سکے ایم میلے بیٹے ان کو بھی بول رہے آپ تھوڑا جاگر ہو جاؤ جنتہ کو بھی جاگر کرو آپ برامان کے پیچھے مط بھاگو جنتہ کی پیچھے بھاگو آگے آپ کو کھرچی ملتا ہے یہ جو سکشن میں آپ پٹے کرم جو برامان کے نیتی لارے اس کے خلاب آپ بھی آواز اٹھے سدھان میں بول کے ہم آگرہ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ آج سانتیکیت ایک دس پندرہ آرگنیشن سے ہم پروٹیش کر رہے ہیں اگر یہ پٹے پوستو واپس نہیں جائیں گے گل بارگ بند کریں گے ڈیوزین بند کریں گے ہو سکے تو ہم جو بابا صاحب کے سویدان کی حساب سے ہم پروٹیش کریں گے اور ہم جیتیں گے یہ ہمارا آگرہ سار بی جے پی سرکار کا منسٹر واپس ہونا وہ نالا ایک جو چکرورتی ہے اس کو آرشت کرنا بول کے ہمارا آگرہ سار اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو جائبیم آج ہم لوگ آل آرگنیشن کی جانب سے ایک پروٹیش کر رہے ہیں جو کہ جو نئے سلیبس آ کر پورے ٹیکسٹ بک کو چینج کر دیئے ہیں آرڈی ڈسٹیبیٹ بھی ہو چکے ہیں ہم بہت دیر کر چکے ہیں کہ آج آ کر پروٹیش کر رہے ہیں لیکن یہ فائٹ جاری رہیں گی جب تک یہ گورنمنٹ چینج نہیں کرے گی اور جو آپ لوگ ہسٹری کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ہورے ایک نئی ہسٹری بنائیں گے ہم پورے یوت مل کر آج آل سٹوڈنٹ آرگنیشن کی طرف سے ایک ہم نے پروٹیشٹ کیا ہے یہ جو ہمارا پروٹیشٹ کرنے کا جو مقصد ہے یہ جو سرکار ہے یہ جو سرکار جو اپنے آئرہسس کے ایڈالوجی اب ایڈوکیشن تک لے کر آ رہی ہے اس کے لیے آج ہم نے سیفرنیزیشن کرے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو دیش کے لیے لڑے ہیں جو دیش کے لیے آزادی دلائے ہیں ان کے چپٹر کو کم کیا جارہا ہے جیسے کہ بابا ساہیب امبیٹر کا چپٹروں کم کیا جارہا ہے اور ٹیپو سلطان کے چپٹر کو کم کیا جارہا ہے اور آرہسس کے جو فانڈر ہے ہگڑے وار ان کا چپٹر آٹ کیا جارہا ہے اور جو ساور کر رہے ہیں ان کا چپٹر آٹ کیا جارہا ہے آج ہمیں ہاں پر جو ایڈوکیشن کمیشن کے آفیس گلبرہ کے جو آفیس ہے اس آفیس کے سامنے ہم نے جو نیا پٹے پستک ویروہ د آرگنیزشن کے طرف سے آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو نیا جو پستک بچوں کو سکول میں جو لائے گیا ہے اس میں یہاں کے وچانکارکہ اور بابا سب کے بارے میں بسورنے کے بارے میں ٹپو کے بارے میں اور کویمپو کے بارے میں یہاں سرپور کے دورے وینکٹپ کے بارے میں کئی مہاپورشوں کے بارے میں جو جھوٹے لگا کر وہاں کا ان کو اپمان کیا ہے جو آج جو نیا بکس آئے ہیں وہ نیا بکس واپس کرنا جو پرانے جو برگور رام چندرپا کا جو کمیٹی کا بکس ہے وہی بک جو سپلے کرنا بول کر ہمارے ڈیمینڈ ہے